انشائی اسپاک کی تیاری عزیز علبہ انشائی اسپاک کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اب ہم جماعت پنجم کے ایک لیسن پلان کی مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کا ابتدائی معلومات کے اندراج کا مرحلہ بلکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ پہلے رہا یعنی مضمون کا اندراج پھر تاریخ کا اندراج اور پھر سبق کے انوان کا اندراج جو اس لیسن پلان میں خطوط نویسی ہوگا اس کے بعد جب ہم لوگ تیاری کے مراحل ترتیب دیں گے تو پیش کی تیاری میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مقاصد کے تائین پر بات کرتے ہیں یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ خطوط ہم بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں خطوط نویسی بچوں کو کیوں سکھائی جا رہی ہے اس سے پہلا تو مقصد ظاہرہ یہ ہے کہ پیغام رسانی کی تحریری تربیت یا تحریری طریقے سے آگاہ کرنا بچوں کو بچوں کو بتانا کہ پیغام رسانی لکھ کر کیوں کر کی جاتی ہے لکھ کر کس طریقے سے ہوتی ہے پیغام رسانی پھر کیونکہ خطوط نویسی عدبیات عالم کی باقایہ طور پر ایک سنف ہے لہٰذا اس کے درست اصول و ضوابط سے آگی ہوئی بچوں کی ضروری ہے خاص طور پر وہ بچے جو لیٹر آن لٹریچر کو فیلڈ اپنی بنا لیتے ہیں ان کو اسی سٹیج پر بنیادی اصول و ضوابط سے ان کی آگی ہونا چاہیے اور اس کے بعد کیونکہ خطوط نویسی بھی دیگر انشائی اصناف کی طرح تحریری مہارت سے تعلق رکھتی ہے تو بزاتے خود جب ہم خطوط نویسی کی تربیت کریں گے اس کے خطوط نویسی کے اصول و ضوابط سے آگاہ کریں گے بچوں کو تو دراصل ہم تحریری مہارتوں کو بھی مضبوط کر رہے ہوں گے اس کے بعد پیش کی تیاری کے دوسرے مرحلے میں سابقہ معلومات کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے اور اس حوالے سے آپ نے چند ایک مختصر سوالات ترتیب دینے اپنے پلینر میں تاکہ باقایہ طور پر موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ بچوں سے پوچھ سکیں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے بزاتے خود کیا جانتے ہیں اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں عزیز طلبہ داخل ہوتے ہیں اور جو ہے پیش کش یعنی پیش کش میں باقایہ طور پر تمہید و تعرف ہوتا ہے موضوع کا تعرف کروایا جاتا ہے کہ بیسیکلی خطوط نویسی کیا ہوتی ہے اس کی موجودہ دور میں اہمیت کیا ہوتی ہے اس کو ہمیں کس طریقے سے کن اصول و ضوابط کے تحت اپنانا چاہیے یہ بتا لینے کے بعد پریکٹیکلی ہم بڑھتے ہیں خط کے اجزاء کی وضاحت کی طرف خط کے اجزاء کی وضاحت جب آپ نے پلینرز میں ترتیب دینی ہے تو آپ کو ہر جز یعنی کہ مقام روانگی و تاریخ کیا ہے القاب و عداب کیا ہوتے ہیں نفس مضمون سے کیا مراد ہے خاتمہ کسے کہتے ہیں پتہ یعنی ایڈریس لکھنے کی لاسٹ میں کیا امپارٹنس ہے ان پانچوں کے پانچ اناثر کے حوالے سے آپ کے پاس وضاحتیں اور تعریفات ہونی چاہیے جو آپ کے پلینرز میں موجود ہوں اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی عملی نمونہ ہونا چاہیے خط کا آپ کے پلینر میں تاکہ آپ بچوں کو وہ پریکٹیکلی دکھا سکیں کہ جو کچھ آپ نے تھیوریٹکلی بتایا اجزاء میں ان کی پریکٹیکلی صورت بنتی کیا ہے یہ صورت دکھا لینے کے بعد آپ بچوں کو ایک خاکہ پیش کریں یعنی آؤٹلائن آپ نے خط کی ایک بنائی ہو جس کے تھرو آپ بیسیکلی فوری طور پر جج کر سکیں کہ بچوں نے اسیس آپ کی بات چیز سے آپ کی تدریس سے حاصل کیا کیا ہے اور پھر جب آپ باقاعدہ مشکو آدھا کے مرحلے میں داخل ہوں تو فوری آدھا تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے بیان کردہ اصول و ضعبط بتائی ہیں جو بیان کی ہیں آپ نے ان کے اوپر مختصر سوالات بچوں سے کیے جائیں یعنی اجزاء کے حالے سے ہو سکتے ہیں امپارٹنس کے حالے سے ہوتے ہیں تغریک کار کے حالے سے ہو سکتے ہیں اور دوسرا ظاہر ہے کہ ہوم ورک دیا جاتا ہے تفویز کار ہوتا ہے جس میں آپ کوئی خاکہ دے سکتے ہیں خط کا بچوں کو جس سے وہ مکمل کریں گے کسی خط کو جس بھی موضوع پر آپ ان کو تجویز کر رہے ہوں گے تو یہ بیسیکلی وہ کامپننٹس ہیں جو لیٹر رائٹنگ کی ٹیچنگ کے دوران خطوط نویسی کی ٹیچنگ کے دوران آپ کے ملحوظے خاتے رہنے چاہیئے جب آپ لیسن پلان کر رہے ہوں